اسلام علیکم ناظرین ظلفکار رہا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں اور میرے ویوز سے آپ متفق ہیں یا نہیں فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا لیکن میں ہمیشہ کی طرح آج بھی کوشش کروں گا کہ ریالیٹی بیسٹ ویوز اور تجزیہ آپ سے شیئر کیا جائے ناظرین مین نکتہ یہ ہوگا اس متصر ویڈیو کا کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیز حکومت کو ختم کر کے نئے الیکشن کے لیے گھر سے نکلی تھی پی ڈی ایم کا پہلے دن سے یہی مطالبہ تھا اور اس کے بعد آج امران خان الیکشن میں جا چکا اس نے پروسس بھی شروع کر دیا لیکن اپوزیشن جماعتیں آخر الیکشن کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتی وہ کوٹ کے اندر اسی حکومت کو بحال کرانے کی بات کر رہی ہیں جس کو موتل کرنا ختم کرنا اور گھر بیچنا ان کا زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا لیکن آخر وجہ کیا ہے اندر کی بات کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ناظرین بلاول صاحب جب کراچی سے ایک بڑے مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلامباد کی طرف بڑے تھے تو راستے میں جگہ جگہ انہوں نے خطاب کیا اور انہیں کہا کہ عمران خان اگر مرد کے بچے ہو تو آؤ حکومت چھوڑو نکلو وزیر عظم ہاؤس سے اور ہمارا مقابلہ کرو اور حکومت ختم کرو اور الیکشن کی طرف آؤ اب مقصر بلاول صاحب کی بات سن لیں میں کہیں اپنے پاس سے کچھ تو نہیں کہہ رہا بلاول صاحب کی گفتگو آپ نے سنی بلاول صاحب بار بار چیلنج کرتے رہے یہ گفتگو انہوں نے ایک بار نہیں کہی یہ ہر جگہ پہ جہان کا خطاب تھا وہ یہی بات کرتے رہے اور اسلامباد کے اندر آ کے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ عمران خان میرا چیلنج قبول کرو اور نکلو الیکشن کی طرف آؤ اور میں دیکھوں گا کہ اب الیکشن میں کتنے پانی میں ہو اچھا پھر شباز شریف صاحب کا آپ سننیں مبتصر سکلیف کہ شباز شریف صاحب کیا کہتے رہے اور وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ان کا زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا کہ عمران کی حکومت ختم ہو اور نیازی صاحب الیکشن کی طرف آئیں اور نون لیگ الیکشن لڑے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ نون لیگ سمجھتی تھی کہ وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہے ان کا ٹکٹ تو بڑا زبردست طریقے سے بکرا تھا بلکہ بلیک میں بکرا تھا تو شباز شریف صاحب کیا کہتے رہے سنیے شباز شریف صاحب کے بعد ایک مین لیڈر تھا پی ڈی ایم کا فضل الرحمان فضل الرحمان صاحب نے اس حوالے سے بار بار کیا کہا اس کا ایک مبتصر کلک وہ بھی ملازہ فرما دیا اچھا ناظرین یہ تین بڑے رہنوات ہیں زرداری صاحب بھی متعدد بار یہ کہہ چکے یہ تینوں رہنوات تین بڑی پارٹیز کے جو لیڈرز تھے سب رات ہیں تینوں نے بار بار کہا کہ عمران نیازی آؤ الیکشن میں ہمارا سامنا کرو ان کی خواہش پوری ہو گئی عمران خان صاحب نے خود ہی اسمبلیاں توڑ دی اس کے پیچھے ایک بیک گرونڈ ہے جس طرح فواشوری نے کہا کہ یا روننا تو ہمیں چاہیے پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے ہم نے اپنی چلتی ہوئی حکومت جو ہے اس کو گرا دیا خود ہی توڑ دیا اسمبلیاں تعلیل کر دی کیبنٹ فارق کر دی سارے مزراء کو ساتھیوں کو گھر بیچ تیا اور نئے الیکشن کی طرف چلے گئے تو پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے اپوزیشن کیوں پریشان ہے اس کی دو بجوہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان نے انٹی ڈون اور انٹی امریکل جو سٹانس لے کے پپولارٹی گین کی ہے وہ اپوزیشن کیلئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دوسرا پوائنٹ کہ اسلامی فوبیا کے حوالے سے جو عمران خان کا ایک سٹانس تھا اس میں مذہبی حلقے اور مذہبی جماعتیں اور مذہبی جو ووٹر تھا اس کا ڈلٹ امران خان کی طرف رہ راست ہو کے یہ بھی اپوزیشن کا ایک بڑا خوف ہے تیسری بات کہ امران خان نے جو اپنے نیریٹیو ڈیولپ کیا ہے مذہب کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے یہ ایک غداری والا وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ امران خان کچھ ثبوت لے جس میں اپوزیشن کے بہت سے لوگ اس کے لپیٹے میں آ رہے ہیں اب آرٹیکل سکس کی بار بار بات ہو رہی ہے اس ملک کے اندر ماضی میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک دو فرنچائزیں ہوا کرتی تھی جو غداری کے سیٹیفکٹ دیتی تھی اب یہ ہر گلی محلے میں یہ فرنچائز چلی گئی ہے اور ہر شخص دوسرے شخص تو غدار کہہ رہا ہے تو یہ غداری کا جو ٹاپک کھلا ہے اس میں بھی اپوزیشن کے بہت سارے لوگ لپیٹے میں آ رہے ہیں نیشنل سیکیریٹی کونسل کی عمران خانے پر سٹیمپ لگوا دیئے اب یہ الیکشن میں نیریٹیو ہوگا بہت بڑا یہ تین پوائنٹس ایسے ہیں جو اپوزیشن کے لیے بہت بڑا پرابلم کر سکتے ہیں اور اپوزیشن کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے اور اپوزیشن ان کی موجودی میں الیکشن میں جانے سے کتھرہ رہی ہے لیکن اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں کہ اپوزیشن مثلا نواز لیگ پپولر نہیں ہے نواز لیگ کے پاس ظاہر ہے وہ سارے کینیڈیچر بڑی سٹرانگ قسم کی بڑے الیکٹیبلز ہیں پپولیریٹی بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن میں نہیں جاری اب سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ عمران خان نے ایک تو جو فیلڈنگ لگائی جو سرپرائز دیا وہ اپوزیشن کے بالکل ذہن میں نہیں تھا شباز شریف صاحب وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے حالانکہ جس دن زرداری صاحب ان کے پاس پیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ میرے وزیراعظم ہے تو مجھے اسی دن یقین آ گیا کہ یہ وزیراعظم نہیں ہے اگر ایک پرسنٹ بھی چانس ہوتا یہ سسٹم آگے بڑھنے کا کوئی اپوزیشن کا وزیراعظم ہو سکتا تھا تو زرداری صاحب کا کینڈڈٹ کبھی بھی شباز شریف نہ ہوتا یہ میری انڈرسٹننگ ہے شباز شریف اس کو سمجھ سکے یا نہیں سمجھ سکے میں بیک گراؤنڈر کے ساتھ ساری چیزوں کو سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھتا ہوں میں نے اسی ملک میں جنرزم کیا میں اسی دن سمجھیا تھا کہ کم ہو گیا خیل اب اپوزیشن کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ بن گیا ہے کہ تینوں بڑی پارٹیز جو الیکشن کی بار 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 بات کر رہی تھی یہ تینوں کے تینوں اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم گردار ہیں کے نہیں ہیں پاکستان کی موقعی سلامتی کے ادارے ہمیں سیٹیفکیر جاری کریں اور اس آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے بلاول صاحب نے وضاحت طلب کی شباز شریف صاحب نے وضاحت طلب کی طلب کی یہ ٹکل چلے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں اور فضل الرحمنزہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامتی کانسل کا بار بار نام لیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے اوپر سٹیمپ لگ گئی ہے گرداری کی ملک سے گرداری کی کیا ہم گردار ہیں اب اس کے لیے وضاحت طلب کی جاری ہے کوٹ کے اندر سے یعنی آئی ایس پی آر سے تو کوئی وضاحت نہیں آئی فوج کے کسی ادارے سے کوئی وضاحت نہیں آئی کہ تو اسی گردار ہے اور کہ نہیں اب رضا ربانی صاحب نے باقاعدہ طور پر اور آپوزیشن کے وکیل نے باقاعدہ طور پر کوٹ کو یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ ہمیں وہ میمو مگوائیں وہ لیٹر مگوائیں اور اس کی روشنی میں یہ بتائیں کہ کون سی سازش ہوئی ہے اب کوٹ کے اندر وہ جائے گا سارا مواد جائے گا اور سارے مواد کے اندر کوئی سٹیمپ لگا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ مشموق ماملہ ہے تو پھر آپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی تو یہ ماملہ بن گئے بہت زیادہ گمبیر آپوزیشن کے لوگ اب بار بار اپنی تسلی کروانے کے لیے کہ ہم اس لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں یہ آرٹیکل سکس تو امران نیازی کے اوپر لگا رہے تھے لیکن امران نیازی نے آرٹیکل سکس کے اندر آرٹیکل فائب کے اندر پہ پھنسا دیا آپوزیشن کو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ امران خان کی پپلیریٹی روائیو ہو گئی ہے پہلے سے بہت زیادہ فوج کے ادارے کے اندر ایون ان کی پپلیریٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بہت سے ریٹائرڈ فوجی افسران کھل کر ان کی حمایت میں سامنے آگئے ہیں تو ان حالات کے اندر آپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ الیکشن میں اگر ہم جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا ساتھ ہی ساتھ آپوزیشن کے بہت سارے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں وہ کیس بکتے گے یا الیکشن میں جائیں گے آپوزیشن کیسز کے اندر مصروف ہوئے گی اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی مومنٹم عمران خان نے بلکل اٹھا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کی خبر ڈان کے اوپر لگوائی گئی ہے کہ کیا ان حالات میں الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے وہ الیکشن نہیں کروا سکتا جس کی آج تردید آگئی ہے الیکشن کمیشن نے کہا جی کیا ہی نہیں ہماری زمانداری ہے ہم ہر بڑھ پیار ہیں تین مہینے میں الیکشن کروا سکتے ہیں کیوں نہیں کروا سکتے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے کہ عمران خان جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سیاست نہیں آتی اس نے ایک بقول اعتزاز حسن کے ایسا چھکا لگایا کہ کین اس نے گائب کر دی ہے یعنی سٹیڈیم سے باید چلی گیا اور ضائع ہو گیا پتہ نہیں اٹھا کے کون باگ گئی ہے خود ہی وہ باگ گیا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اپنی وکٹیں اٹھا کے باگ گئے مدان سے ہی نکل گئے ہیں دیکھیں سیاست کے اندر وہ اخلاقی طور پر صحیح تھا یا غلط تھا ابھی آگے سے چھکا لگایا عمران خان نے وہ آئینی طور پر صحیح یا غلط ہے اس کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالت تشریح کر رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان نیازی نے اپوزیشن کو اب ایک ایسی جگہ پر پسا دی ہے کہ جہاں سے اپوزیشن کا نکلنا بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے وہ جو اتحادی ساتھ چلے تھے اب وہ باپ اور ایمکیم بلکل زیر زمین چلے گئے ہیں اور شباز شریف صاحب کے خواب بلکل بکھر چکے ہیں وہ جو شیروانیوں وغیرہ سلوائی تھی وہ بلکل رہ گئی ہیں تو ان سارے حالات کے اندر عمران خان کا جو فیئر ہے یا فیصلہ ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی شباز شریف حمزہ شباز شریف یہ ان کی فیملی کا کوئی شخص ہے گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر ان ہو اور ان ہو کے وہ کوئی ایسی منوانی کرسکے کہ اس سے نیب ختم ہو جائے یا باقی اس کا جو پروسس چل رہا تھا کرکشن کے قلاب وہ ختم ہو سکے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن نئے الیکشن میں عمران خان نیازی کو امید ہے کہ وہ ٹو تھڑ لے کے دوبارہ آ جائیں گے اور آ کے وہ بے تطریقے سے ڈیلیور کرسکیں گے خیر آنے والا وقت یہ فیصلہ کرے گا سرے دست جو کیفیت چل رہی ہے پوزیشن کی گورنمنٹ کی میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر دی جائے بہت شکریہ تھینکیو ویری مچ اگر ویڈیو آپ کا پسند ہے تو اس کو آخر ضرور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ